پورو ڈی ڈی سی سچے و آشیش جوشی نے دلی سرکار کے پردھان سچیف کے خلاف شکایت درش کرائی ہے انہوں نے دلی کے پارلیمنٹ اسٹریٹ تھانے میں شکایت درش کرائی ہے کہ پردھان سچیف راجیند کمار اور میڈیا سلاکار ناگیندر شرمہ نے ان کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کی ہے آشیش جوشی نے کو پچھلے دنوں کیچریوال سرکار نے ہٹا دیا تھا کمار کنال ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کنال اس پورے معاملے پر اور کیا کچھ اپ ڈیٹ کیا کچھ پوری خبر بتائیں شیطہ یہ بورا معاملہ جڑا ہوا ہے دلی ڈائلوگ کمیشن پر دلی ڈائلوگ کمیشن کو کیجریوال سرکار نے ابھی بنایا تھا جب انہوں نے دوسری بار سرکار بنائی دلی میں اور دلی ڈائلوگ کمیشن کے صدر سے سچیف بنائے گئے تھے آشیش جوشی جو کی سنچار جو ویفاق ہے اس کے افسر ہے ان کو ڈیپوٹیشن پر دلی سرکار نے لیا گیا تھا لیکن اچانک انہیں ہٹا دیا گیا اور جب ہٹانے کی وجہ کا پتا چلا تو اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ وہ گھتکا کھاتے تھے ساتھی ساتھ وہ سگار پیتے تھے اس طریقے کی وجہوں کو لے کر کے آشیش جوشی کو ہٹایا گیا ہے اب آشیش جوشی نے پارلیمنٹ سٹریٹ تھانے میں جا کر شکایت دلج کرائی ہے مکھے منتری کے سچیف راجندر کمار کے خلاف اور ساتھی ساتھ میڈیا ایڈوائیجرز دلی سرکار ناگیندر شرما کے خلاف تو کل ملا کر کے ایک لڑائی چل رہی تھی پہلے انہیں ہٹایا گیا تھا آشیش جوشی کو اب آشیش جوشی نے پلٹوار کیا ہے اور ان دولوں عدکاریوں کے خلاف پارلیمنٹ سٹریٹ تھانے میں جا کر شکایت دلج کرائی ہے بلکل اور اس میں اس شکایت میں صاف طور پر یہ کہا گیا ہے آشیش جوشی کے طرف سے کہ ان کی چھوی خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلکل جس طریقے سے جن چیزوں کو آدھار بنایا گیا ہے انہیں ہٹانے کا اس پر سوال کھڑے کیے ہیں آشیش جوشی نے اور یہی وجہ ہے کہ اس طریقے کا قدم انہوں نے اٹھایا ہے اب آگے پولیس اس معاملے کو کس طریقے سے لے جاتی کیونکہ ابھی یہ چکایت ہے فائی آر درج نہیں کی گئی ہے لیکن ممکن ہے کہ اس معاملے کی پولیس آگے اپنی قدم بڑھائے اور دیکھے کہ کس معاملے میں کتنا دم ہے کیا کوئی ایسی بات سامنے آتی بھی ہے یا نہیں آتی ہے لیکن فلحال جو ایک تقرار ہے سرکار کے اندر وہ کھل کر ستح سے آ گیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کنال تمام جانکاری کے لئے تو آشیش جوشی کو ہٹائے جانے کے بعد دیڈی سی سے اس کے بعد آشیش جوشی کے طرف سے یہ شکایت کی گئی ہے دیڈی سرکار کے خلاف یہ شکایت کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے چھوی خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے